نحمد و نصدی الى رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عبدتم من لسانی يفقه قولی ہماری آنچ کی گفتگو کا موضوع ہے استخارہ استخارہ کا لفظ جانا پہچانا لفظ ہے عام طور پر اسے غیر کی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھے جاتا ہے کہ انسان شاید اپنے مستقبل کے بارے میں جان لے یا اپنے کاموں کے انجام کے بارے میں اس کو صحیح پتہ چل جائے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والے کام نہیں بلکہ ماضی میں ہونے والے کاموں پر بھی استخارہ کیا جاتا ہے جیسے بعض اوقات اگر کسی کی چوری ہو جائے تو وہ استخارہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چوری کس نے کی حالانکہ استخارہ چور معلوم کرنے کا طریقہ نہیں اور ماضی میں ہونے والے کسی واقعے کی حقیقت جاننے کا ذریعہ نہیں یا ہمارے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے یہ معلوم کرنے کا ذریعہ بھی نہیں بلکہ استخارہ کسی بھی اہم ترین کام میں جو انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے یا اہم کام اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو انسان اس کے انجام کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ نجانے نتیجہ کیا نکلے گا مسئلہ نگر کسی بچے کی شادی کرنا ہے تو اس پر انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس رشتے کو کہاں کریں یا نہ کریں کریں یا نہ کریں اسی طرح کہیں سے کوئی جوب آفر ہے تو اسے ایکسپٹ کریں یا نہ کسی دوسرے ملک کا سفر درپیش آیا یا چھوٹا سا سفر بھی تو وہاں جائیں یا نہ یعنی ہر وہ چیز ہر وہ کام جو ہمیں فکر مند کرتا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں دل کا اتمنان نہیں ہوتا یا شرح صدر نہیں ہوتا یا اس کے بارے میں ہم شور نہیں ہوتے کہ ہم اسے کریں یا نہ کریں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ایسے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرنے اور اسے مانگنے کا نام استخدار ہے کہ اللہ اس کام کو جو میں کرنے جا رہا ہوں تو اسے ہمارے لئے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے اگر یہ ہمارے حق میں اچھا ہے اور اگر اچھا نہیں تو تو اسے ہم سے دور کر دیں اور ہمیں اس سے دور کر دیں جیسا کہ ابھی آپ دعا میں بھی دیکھیں گے کہ جو دعا سکھائی گئی بقاعدہ اس کے الفاظ کیا کہتے ہیں اور کسی بھی کام کے انجام کو سامنے رکھ کر کوئی قدم اٹھانا یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے وہ بے سوچے سمجھے کسی چیز میں نہیں کود پڑتے بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے اور پھر صرف اپنی تدبیر پر بھی بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانتے اسلام سے قبل لوگ اس کے لئے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے اور وہ کیا ہوتے تھے جیسے فال نکالتے تھے پرندوں سے فال لیتے اسے کوئی اہم کام ہوتا تو پرندہ لے کر اس کو اڑاتے اگر مسلم کہتے کہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف گیا تو کام بہت اچھا ہے اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو کام درست نہیں اسی طرح بعض اوقات تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرتے جس کو قرآن مجید میں ازلام کہا گیا اور ازلام کو رجسم من عمل الشیطان کہا گیا انتہائی گندے شیطانی کام ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ عموماً وہ تیر کے اوپر ہاں یا نہ لکھ کر رکھ دیتے اور پھر اس سے فال لیتے بعض اوقات تیر پھینکتے اور اگر تیر دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام اچھا ہے اور اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات قیافہ شناسی کرتے ہیں پرندے وغیرہ اڑا کر قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں یہ تمام طریقے جاہلیت کے دور میں رائج تھے اور آج بھی بہت سے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں بعض اوقات پرندوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں یا پھر اب جدی ذرائع میں کمپیوٹر وغیرہ ہے تو اس کے ذریعے استخارہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں میں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کیا فرمائی کیونکہ زندگی کا کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں کہ جس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہوئی اور اصل رہنمائی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے قُلْ إِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے جس طرح وہ رہنمائی کرتا ہے وہ ہی دراصل انسان کے لئے سیدھا راستہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام استخارے کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن و سنت استخارے کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن و مجید کی صورت کی تعلیم دیتے یعنی ہر کام سے مراد ہر اہم کام میں استخارہ کرنے کے لئے اس طرح یہ دعا سکھاتے جس طرح قرآن و مجید کی کوئی صورت سکھاتے اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا استخارہ سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن و پاک کی کوئی صورت سیکھنا ٹھیک ہے وہ قرآن و مجید تو اللہ کا کلام ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے لیکن جہاں تک سیکھنے کا تعلق ہے تو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ استخارے کی دعا کو سیکھنے کا بھی اتنا ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے جیسے قرآن و مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ کوشش کرتے اور محنت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعتیں ادا کرے یعنی فرض نماز کے بعد دعا استخارہ نہیں بلکہ الگ سے دو نفل پڑے اور مدرجہ دیل دعا مانگے دعا کیا ہے اللہم انی استخیرك بعلمکا و استقدرك بقدرتکا و اسألک من فضلك العظیم ف انکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم انہ هادا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و آقبت امری فاقدر لی و یسر لی ثم بارک لی فی و ان کنت تعلم انہ هادا الامر شر لی فی دینی و معاشی و آقبت امری فصرف عنی وصرف نی عنہ اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدالت خیر طلب کرتا اور تیری قدرت کی بدالت تجھ سے طاقت مانگتا اور تیرے فضل عظیم کا طلب گار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر یہ کام تیرے علم کے مطابق یعنی جس کے لئے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اس کو میرے لئے آسان کر دے پھر اس میں میرے لئے برکت پیدا کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ دعا کے الفاظ کیا کہتے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے علم اس کی قدرت اس کے فضل ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی گئی کہ تیرے پاس یہ سب کچھ ہے اور پھر اپنی آجزی کا اظہار کیا گیا کہ میرے پاس نہیں ہے تو غادر مطلق ہے میں نہیں علم تیرے پاس ہے میں نہیں جانتا تو اللہ ملغیوب ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا اور دوسری طرف اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ساری طاقت اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ ہے تو جانتا میں نہیں جانتا اس لئے اپنے علم کی وجہ سے اپنی قدرت کی وجہ سے اپنے خاص فضل کی وجہ سے تو میری رہمائی کر کہ اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے حق میں اچھا ہے تو میرے لئے راستے آسان کر دے اسے میرے مقدر میں کر دے اور اگر اچھا نہیں اسے مجھ سے دور کر دے اور پھر جہاں بھی خیر ہے وہاں لے جائے مجھے نہیں پتا کیونکہ تو جانتا کہ میرے لئے خیر کہاں ہے ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں جو چیز ظاہر اچھے شیئن وہاں شرر لکھو ہو سکتا ایک چیز سے تم محبت رکھتے اور تمہارے لئے بہت بری ہو شرر ہو اور ہو سکتا کہ ایک چیز تم نا پسند کرو وہاں خیر لکھو وہ تمہارے لئے اچھی ہو اللہ جانتا تم نہیں جانتے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہمارے لئے تو ان پر فضل کرنے والا ہے تو بہتر کیا ہے کہ انسان اسی کی طرف رجوع کرے تو اس طرح یہ دعا مانگنے میں سراسر خیر اور بھلائی ہے یعنی استخارہ کا لفظ نکلا ہی خیر سے ہے اور استخارہ کرنا سراسر خیر اور بھلائی کو دعوت دینا ہے اور اللہ سبحان و تعالی سے خیر مانگنا اس طرح انسان کا ایک تو اللہ تعالی سے تعلق بڑھتا ہے ہمارے کنیکشن رہتا اللہ تعالی سے اللہ پر توقع ہوتا ہے کہ خیر تیرے پاس ہے میں تدبیر کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں لیکن خیر بھلائی میرے ہاتھ میں نہیں مالک تو ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اتمنان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے انسان جب اللہ پر توقع کرتا ہے اس دعا کا مطلب یہ ہی ہے کہ میں اب تیرے ذمہ پر ڈالتا ہوں جیسا تو چاہے کرے اور میری بھلائی کو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے لہذا تو میرے لئے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اس طرح ایک طرح سے انسان کے عقیدے کی صلاح بھی ہوتی کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور بھروسہ نہیں کر رہا کیونکہ لوگ تو طرح طرح کے مشورے دیتے اور استخارہ کرنا بھی بندوں سے مشورے کے بات چاہیے یہ نہیں استخارہ کر کے بندوں سے مشورہ کرنے لگ جائے بندوں سے مشورہ کر کے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں پھر جب بندے بتا دیں کہ اچھا آپ یہ کر لیں مثلا آپ کی بچی ہے دو تین رشتے آئے میں ہیں آپ اپنی کسی دوست ہی اچھا ہے تو اس کو اچھا کر دیں یعنی گویا آپ نے بندوں کے مشورے پر بروسہ نہیں کیا اپنی اقل پر بروسہ نہیں کیا فائنل ڈسین کس کے ہاتھ پر چھوڑا اللہ کے ہاتھ اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ اس طرح جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپور کر دیتا تو اس کے خاص قسم کا اتمنان نصیب ہو جاتا کہ اب جو بھی ہو گا اچھا ہی ہو گا کیونکہ وہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور پھر اس طرح انسان ایک پریشانی سے بنیجات پا جاتا ہے برنا ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی انسان کو اہم ڈسین لینا ہوتا ہے جس میں کوئی انسان انوالڈ ہو پیسہ انوالڈ ہو انسان کی کوئی بھی پیاری چیز انوالڈ ہو تو اس میں بہت ہم ہو گا مثلا آپ نے اپنے بیٹے کو باہر پڑھنے کیلئی بیجنا ہے تو آپ کے دل پہ ایک اچھت پریشانی رہتے بھیجے یا بھیجے ایسا کریں یا نہ کریں اور پھر آپ سمجھتے کہ اچھا اگر شاید ہمارے پاس ہو تو ہم زیادہ بہتر ٹیک کیر کریں حالانکہ ہر ایک رازق تو اللہ ہی ہے ہر ایک کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں پہ ریوانہ کیا تھے تو کیا کہا تھا اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا معاملہ اللہ ہی پہ چھوڑتے اور اس کے سوا بندہ کر بھی کہہ سکتا ہے لیکن جب انسان اپنی چوائز کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی دل کی رضا مندی کے ساتھ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو سنبھال دیتا اور اس کیلئے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے تو اس طرح بندے کی اللہ سے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے اپنی بندگی کا احساس بھی ہوتا ہے اور انسان کہتا کہ اللہ میں اپنے اوپر بروسہ نہیں کر رہا تجھو بروسہ کر رہا اور ویسے بھی غیب کا علم تو اللہ ہی کو پتہ نہیں ہمیں نہیں پتہ تو بہرحال استخارہ خیر اُبھلائی کا دروازہ کھولتا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی یعنی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی یعنی جو فیصلہ کی پھر اس پہ جم گیا ایسا شخص کبھی شرمندہ نہ ہوگا کبھی نادم نہ ہوگا اپنے فیصلے پر یعنی اس نے فیصلہ کر لیا ڈیسیل لے لیا اب مثلا ایک شخص نے استخارہ کیا اور اس کا شرع صدر ہوگیا اتمنان ہوگیا اب اس نے سفر شروع کیا سفر کیا تو راستے میں اس کو ٹرائفنگ جیم ملی یا خدا خاصتہ کوئی ایکسیننٹ ہوگی اس وقت بھی انسان کو پریشانی نہیں ہوگی وہ کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے کیونکہ میں تو استخارہ کر کے نکلا تھا کیونکہ بعض چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن انہی میں بھلائی ہوتی ہے بعض چیزوں میں ڈیلیز ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا تھا پھر یہ ایسا کیوں ہوا وہ اس لئے ہوا کہ اللہ نے آپ کے حق میں خیر لکھی ہے آپ کو کسی اور بڑی مسئیبت سے بچانا تھا آپ استخارہ کے بغیر جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی مسئیبت ہو سکتا ہے تو اللہ نے آپ کو راستے میں روک لیا تو دیلیز یا ٹرافک جیم ہونا مطمئن ہو جاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا سعید بن ابی وقاص کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا یعنی استخارہ کے بعد جو پھر قدم اٹھایا جہ در دل مائل ہوا دل مائل ہوا وہ کر لیا تو تو اس پر راضی ہونا انسان کی خوش بختی کی علامت ہے اور استخارہ نہ کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان استخارہ کرے اور اس کے بعد اس کے حق میں کوئی چیز بری ہو لیکن اگر مثلا کسی نے استخارہ کر شادی کی اور حالات پھر بھی مشکل ہو گئے انسان کہتا ہے میں نے استخارہ کیا تو ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ زندگی تو ہے یہ ایک ٹیسٹ ایک طرح سے یہ تو دوسری طرح ہوگا الٹیمیٹ راحت اور مکمل خوشی صرف جنت یہاں ہر راستے پر رکا بٹ جون سا چاہے راستہ لے لیں کسی بھی کام کے کرنے کا جو چاہے راستہ لے لیں ہر راستے میں آپ کو اشارے ملے گی ہر راستے میں آپ ٹرافک لائٹس ملے گی اور آپ کو رکنا ہے آپ جتنی بھی ٹائم کر کے نکلے کہ اچھا میں اگر اس وقت نکلو تو مجھے فلان جگہ ریڈ لائٹ نہیں ملے گی نہیں وہاں نہیں ملے گی آگے مل جائے گی یہ کبھی ہوا کہ آپ گھر سے نکلے اور ہنڈیٹ پرسنٹ ساری گرین لائٹس ہوں ہر لی کبھی ہوگا once in a while otherwise کہیں نہ رکابتیں آتی کبھی چھوٹی کبھی بڑی کیونکہ زندگی ہے ہی اس کا نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے پیدا کی کہ ہم کرتے کیا ہیں پھر اس موتے پر جب بھی کوئی ازمائش آتی تو دراصل ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کتنا عدل و انصاف پر مراز کر دے اور پھر آپ دیکھیں کہ خصوصا شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے بیسے تو ہر اہم کام اذا اہمل عمر کوئی بھی اہم کام ہو اس پہ استخارہ کرنا چاہئے لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جس میں شادی کے موقع پر آپ نے استخارہ یوں سکھایا تھا آپ نے فرمایا بہترین طریقے سے وضو کرو یعنی جب استخارہ کرو تو ایک اہم نماز ہے یعنی عام نماز سے بھی ایک طرح سے زیادہ احتمام کرو بہترین طریقے سے وضو کرو پھر اللہ نے جو تیرے مقدر میں نماز لکھی ہے وہ پڑھو یعنی اتنی پڑھ سکتے وہ پڑھو اسے بھی پتہ چلتا کہ استخارہ کی رکعہ دو بھی ہو سکتی اور اگر زیادہ کوئی پڑھ کرنا چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتا ایک بار بھی استخارہ کر سکتے اور ایک سے زائد بار بھی پڑھ سکتے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان کرو دوسری حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے اس حدیث میں تفصیل بھی کہ اللہ کی بزرگی حمد و سنہ بیان کرو عام تو پیسہ ہوتا نی جب ہم نفل پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں تصویح پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں پھر دروشی پڑھتے ہیں پھر دعا استخارہ پڑھتے ہیں وہ اسی وجہ سے دروشی کیوں پڑھتے ہیں وہ اس لیے کہ جب ایک دفعہ انسان دروشی پڑھتے ہیں تو دس رہتے آتی تو دعا تو ہم خیر کی کری رہے ہیں لیکن ساتھ اگر دروشی پڑھ لیا جائے تو وہ سونے پہ سوہ گیا اور پھر آپ نے یہ دعا حاجت کا نام لینا چاہے مثلا حاضر نکاح یا اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے اللہ تعالی مجھے اس چیز کے بارے میں تو رہنمائی دے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں اب یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ چونکہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے اس لیے قرآن سنت بات ہو جاتی نا کہ انہوں نے جو چیز ہمیں دی وہ تو ہم کرنی رہے یا اس کو معمولی سمجھیں یا اس کے بارے میں ہمارے دل میں اتمنان نہ ہو اور جو لوگوں نے طریقے اختیار کر لی ہیں ان کے پیچھے ہم لپکے تو یہ چیز پسندیدہ نہ ہوگی تو پھر استخار ہے کہ کیا آداب ہیں کیا شرائط ہیں کیا طریقہ کار ہیں کیا فوائد ہیں کیا احکام ہیں مسائل ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہئے ہر اختیاری کام میں استخار کیا جا سکتا ہے البتہ فرائز میں استخار نہیں ہوگا کہ میں نماز پڑھو یا نہ پڑھو یا حج کروں یا نہ کروں کیا ان کا کرنا تو واجب ہے پھر اسی طرح حرام کام کے لئے استخار نہیں ہوگا کہ میں شراب پیوں یا مکروح چیزیں کہ فلان کو ماروں یا نہ ماروں اس کے لئے استخار نہیں ہوگا تو جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی شرط نماز وہی نماز ہے جس میں خوش و خضور پوری توجہ سے نماز پڑے پھر سلام پھرے پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے دروشی پڑے دعا استخار پڑے اور دعا میں آجزی ہو زاری ہو یعنی دعا اس طرح کرے کہ جس میں خوب خوب رو کے دعا کرے یا پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا بعض وقت ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی بار استخار کہ میں کوئی سمجھ نہیں آرہی دعا کیسے کی تھی اس طرف تو دھیانی نہیں ہوتا عام طور پر اور پھر یقین کامل کے ساتھ دعا کرے کہ بس اللہ تعالی نے سن لی ہے میری اور اب جو بھی اس کے بعد میرے سامنے آئے گا میں اسے کروں گا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی یعنی پھر اتمنان کر لے ایک اور چیز یہ ہے کہ استخارے کے لئے کوئی وقت مخصوص نہیں جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے آپ استخارہ کر سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اذا حمل عمر جب کسی کام کا ارادہ کرے جب کوئی اہم کام پیش آئے جب بھی دن کو رات کو ہاں نقل پڑھنے میں جو مقروع اوقات ہے ان سے بچے اللہ یہ کہ کوئی بہت ارجن ضرورت ہے امرجنسی کی کیفیت ہے مقروع اوقات کون سے فجر کی نماز کے بعد سورج نکل لیتا دوپہر کو جب سورج پیک پر ہو یعنی زبال سے پہلے پھر اسی طرح اثر کی نماز کے بعد باقی جس وقت چاہے استخارہ کی نماز پڑھے اور استخارہ کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا کوئی لازمی نہیں ضروری نہیں آ بھی سکتا نہیں بھی آ سکتا اللہ تعالی دل میں بات ڈال دیتا بعض وقت کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا کہ انسان کا دل کھل جاتا کہ اوہ اچھا یہ میری بات کے جواب مثلا آپ استخارہ کر نفل پڑھ اٹھتے ہیں جتنے میں کسی کا فون آ جاتا وہ آپ کو نصیت کرنا شروع کر دیتا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو وہ بات وہی ہوتی اتفاق سے جس کے لئے آپ دعا کر رہے تھے تو اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا اور اس کے ذریعے کیونکہ اللہ تعالی کے کام اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں جسے دعائیں بھی قبول ہوتی تو اسباب کے پردے میں ہوتی چھت پٹ کے نہیں چیزیں گرتی یہ نہیں کہ فرشتہ آئے گا جو آپ کو وحی کرے گا اور آپ بتائے گا کہ اب آپ یہ کرو یا نہ کرو کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پتہ کیسے چلے گا بھی کسی بھی طریقے سے پتہ چلے گا اور کوئی اس کا مخصوص طریقہ نہیں بتائے گا کہ آپ کو ضرور خواب آئے گا یا ضرور کوئی شخص ملے گا یا کوئی اور طریقے چیز ہوگی نہیں دل کا ایک اتمنان ہو جاتا ہے یا اگر بلینک بھی ہے آپ کا دل کچھ بھی نہیں ہے تو بھی جو آپ کے سامنے کام آ گیا ہے آپ اس کو کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے گا اور اگر نہیں خیر اس میں تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایسا سبب بنا دے گا کہ کام رکاوٹ آ جائے گی تو کام نہیں ہوگا پچھلے دن نے میرے ساتھ ایسے ہی ہوا میں نے قبولیت کے اوقات میں دو تین دفعہ استخارہ کیا کچھ سفر کرنا تھا مجھے میں نے ٹکٹ بھی خرید دی بیک بھی پیک کر لی سب کچھ ہو گیا رات کے ایک بجے کے قریب پلان چینج ہو گیا لاسٹ مومنٹ پہ امہ اتنی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا جانا میں نے کہی تو بالکل میں کسی اور سمجھ پہ پہنچ گئی اور اس دوسری جگہ جہاں گئی وہاں کہی کام اللہ نے ایسے کرائی جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے کیونکہ ہم دعا بھی مانگتے کہ یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں تو اس کو پھیر دے اور جہاں خیر ہے وہاں لے جا اور میرے مہمو گمان آپ بتائیں رات کے ایک بجے کون سا ٹریول ایجنٹ جاگ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹکٹ دے لیکن اتفاق سے جاننے والے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا اس نے ٹکٹ کو بند پس کر دی وہ بھی اتفاق سے جاگ رہا تھا اس نے کہا آپ بھی بوکنگ کر دی تو حیرت انگیز طور پر حالات اور سین چینج ہو جاتا ہے آپ کے پیک کی اور بیگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور آپ کسی اور پلین میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں یہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا ہے تو یہی استخارہ کا جواب ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم پھر بھی اسی لائن پہ جا رہے ہوتے جا رہے تھے جا رہے تھے اچانک کوئی گڑ گڑ ہو جاتی اچھا اس وقت ہم بھولے باتیں کہ ہم نے استخارہ کیا تھا پھر ہم ایک اور فرسٹیشن کا شکار ہونے لگتے لیکن اگر آپ نے کیا ہوا استخارہ تو آپ کو بڑا اتمنان ہوتا ہے اسی میں خیر ہے ابھی آپ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھے تو معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں کسی کام سے راستے میں وہ ایک دو لوگ لڑتے ہوئے ملے اور ان کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا تھا جو ان کے قوم کا بندہ تو اس نے پکارا آپ نے آگے بڑھ کے چھڑانا چاہا ہوگا اور دوسرے کو مکہ مارا وہ وہی مر گیا اور پھر وہ تو چلے گئے گھر اگلے دن جب نکلے تو وہ ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ وہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں چلے جو یہاں سے تو وہ فوراں نکلے اور مدین پہنچ گئے کہ انہوں نے کوئی پلان کیا تھا کہ خواب آیا تھا ان کو نہیں باز وقت انسان کرنا کچھ چاہتا ہے اور زندگی میں ہر چیز اوپر سے نیچے ہو جائے تھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں تو کہ وہ کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف میرے ساتھ ہی کسی اور کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا یہ کیوں ہو گیا ہم پریشان ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہماری ہی کسی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے نتیجے کو دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے تو بعض وقت استخارہ کرتے ہوئے ہمارا اپنا رجحان کسی ایک طرف ہوتا ہے کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا دھیان کسی ایک خاص چیز کی طرف ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے پھر خواب بھی ویسا ہی آئے گا جو ہمارا دل چاہ رہا ہے اور ہم کریں گے بھی جو ہماری مرضی ہے تو کر لیجے کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ نے تو خیر مانگی تھی اب اگر آپ کا دل اس طرح مائل ہے تو اصل بات ہی یہی کہ جدر دل مائل ہو کر لے آپ اگر استخارے سے پہلے بھی ادھر دل مائل تھا اور بعد میں بھی وہی دل پہ ہے کر لیجے اللہ اسی میں خیر ڈال دے گا کیونکہ مانگ تو ہم اللہ کی بھلائی رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مسنون طریقے موجود ہیں تو غیر مسنون طریقے اختیار کرنا جید میں صورت الحجرات میں آتا ہے یا ایو اللہ زین آمنو لا تقدمو بین اید اللہ و رسول اے لوگ جو ایمان لے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو انہوں نے جو تعلیم دیا کافی ہے تمہارے لیے انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہاں ایک دور آئے گا کہ اس میں لوگوں کے پاس کمپیوٹرز ہوں گے یا پھر کچھ علماء ہوں گے جو ان کو غیب کی خبریں بتایا کریں گے یہ سب منگھڑت چیزیں استخارہ انسان کو انسان کے عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ ہے جبکہ لوگوں نے اس کو عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنا لیا ہمارا ایمان کیا یقین کیا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس جب ہم کسی انسان سے پوچھتے کہ تم بتا میری قسمت میں کیا لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیب کا حال معلوم کر رہے ہیں کسی اور سے تو شرک ہے تو بہت سے لوگ استخارے کی وجہ سے بہت سے گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کا ازالہ کرنا بھی بہت ضروری ہے اسی لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس دعا کو سیکھ لیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی صحیح تعلیم دوسرے لوگوں تک صحیح تعلیم پہنچائیں اس کو عام کریں تاکہ غلط چیزیں جو ہیں ان سے لوگ نکلیں ایک شخص نماز بھی پڑھا روزے بھی رکھ رہا صدقہ خیرات بھی کر رہا لیکن وہ کسی انسان سے غیب کی خبر معلوم کر رہا جیسے اس زمانے میں بھی لوگ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے اور اس کے بارے میں صاف صاف حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی عراف کے پاس گیا یعنی ہاتھ دیکھنے والے یا غیب کے خبر معلوم کرنے والے کے پاس اس کی سزا کیا ہے سب کو پتا ہے چالیس دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں لیکن کتنا عام ہے کہ لوگ اب تو فون پہ بھی حال غیب کے معلوم کرتے رہتے ہیں تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں ان سے بچنا چاہیے اور اگر آپ نے استخارہ کیا دعا مانگی لیکن کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے نہ ہاں ہو رہی نہ 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 کر پا رہے تو ابھی صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ معاملے میں خیر ہوگی تو رستہ آسان ہو جائے گا شعر ہوگا تو اللہ تعالی مچا لے گا اور بہتر چیز سامنے لے آئے گا کسی شاعر کے شعر ہے کہ اپنی ہر حاجت میں رحمان پہ توقل کرو تو ارادہ کرتا ہے حالانکہ قضاء و قدر کا مالک اللہ ہے تقدیر اللہ کے ہاتھ میں جب ارش والا اپنے بندے کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو مکمل کر دیتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا اور صاحب ایمان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے پر اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پر اس کے لئے عجر ہے اور اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے دونوں ہی حالتیں عجر کی حالتیں تو ہمیں اللہ کے سامنے جا کر اس ہمیشہ کی زندگی میں عجر لینا تو اس لئے انسان کو ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے وہ شخص کبھی محروم نہیں ہوتا نعمت سے جو شکر ادا کرتا ہے جس کو شکر کی توفیق ہو گئی اس کے لئے نعمت کا قریب آنا لازم ہو گئی نعمت قریب آ جائے گی بس ملنے ہی والی ہے اس کو نعمت کیونکہ وہ ہر حال میں شکر کر رہا ہے ایک شکر ہوتا ہے جب کوئی خوشی ملے اور ایک شکر ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آئے تب بھی شکر کرے یہ سوچ کر کہ کیا پتا اللہ نے کسی اس سے بڑی بلا سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نعمت مقرر کر دیتا ہے اسی طرح جس کو توفیق ہو جائے سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گئی اس سے کامیابی دور نہیں کیونکہ جب استغفار کرتا ہے انسان اور توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا کی نعمتوں کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں اور جس کو استغفار کی توفیق ہو گئی اس کے لئے خیر لازم ہو گئی کیونکہ استغفار ہے ہی خیر مانگنے کی دعا باقی بھی انسان جو خیر و بھلائی اللہ کی طرف منصوب کرے گا اس میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کے لئے بھلائیوں کے دروازے کھولیں گے ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض لوگ استغفارہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر واضح انڈیکیشن آ بھی جائے پھر اس کے خلاف کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے مثلاً کسی کو واضح خواب آ گیا بلکل واضح پتہ چل گیا اور اس کے باوجود وہ اس چیز سے ہٹ جائے تو پھر اس کے لئے نقصان اسی طرح یہ ہے کہ استغفارہ خود کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہے کہ اللہ میں انی استخیر ہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں بعض لوگ خود استغفارہ کرتے ہیں جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر مجبور کرتے ہیں دوسروں کو کہ آپ ہمارے لئے استغفارہ کریں آپ ہمیں استغفارہ کر کے دیں کوئی آپ اپنے لئے دروہ خود مانگیں استغفارہ تو ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا اور آپ دعائی نہیں مانگ رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں نے استغفارہ کی فیس بھی رکھی ہوئی اس کے کاربار بنا لیا ہے تو یہ طریقے جہاں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اب اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں کوئی سوال آپ کے ذہن وہ استغفارہ سے مطلب تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر آخر میں میں دعا کہلوا دوں گی تاکہ اس کی زبر زیر ٹھیک کرا دوں استغفارہ عموماً ایک طفعہ کرنا کافی ہے لیکن اگر ابھی دل کی تسلیت منان نہیں یا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو جتنا چاہے کر لیں کوئی منع نہیں ہے کیونکہ دعا ہے نا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ دعا کتنی دفعہ مانگنی چاہیے تو جتنی دفعہ چاہے آپ مانگیں استغفارہ نکالنے کا کوئی کانسپٹ نہیں استغفارہ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہے دو نفل پڑھ کے دعا کرنا اگر وہ کوئی شراب پینے والا بھی اپنے لئے پڑھتا ہے یا کوئی بظاہر اللہ کی نافرمانی کرنے والی لڑکی بھی اپنے لئے پڑھتی ہے تو ضرور پڑھنی چاہیے اگر وہ لڑکی جو ہے اس کو پتا ہے کہ یہ اگلا چیز کو رکھتا ہے جن کے پیشتے آیا ہے اس کو فیملی ہی مطلب ان کو معلوم ہے بظاہر دیکھنے میں صحیح نہیں لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ پیسے والے ہیں میرا فیوچر صحیح ہے گاری گو پھر بھی میرا فیوچر صحیح ہے کیونکہ ایک میری فیانی میں ایسا ہوا تھا میری سیکنڈ خدم تھی انہوں نے اب یہ اپنی معلوم کے کیا ہوا دانیا اس لڑکی کو طلاق ہو دی یہی قصہ ایک میری بوز کے ساتھ بھی ہوا وہاں پر بھی لڑکا ایسا تھا کہ لڑکا بہت آوٹوئنگ تھا وہ در خود بھی استخارہ کیا استخارہ انہوں نے خیر بھی انہیں بھی انہیں کیا اس کے ساتھ بھی اسیم سیچویشن تو ایسا جب استخارہ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا صحیح آیا مجھے نہیں مانتے کہ کیا مسئلہ ہوا تھا استخارہ کیسے صحیح آیا جی اس میں آپ دیکھئے کہ استخارہ جو ہے کسی بھی کام کے فیصلے کے لیے اللہ سے مدد لینا ہے کہ میں فیصلہ کر پاؤں ٹھیک ہے ہو گیا فیصلہ آپ کے لیے جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے سفر شروع کیا اور پھر بھی کوئی ناپسندیدہ صورت سامنے آ جائے دو حجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ استخارہ تو ہے ہی دعا دوسری بات یہ ہے کہ قبول ہو چکی ہے اور جو سیچویشن پیش آئی ہے اس میں آپ کی دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی ہے جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے مشکلات میں پڑھ کے اور وہ انسان کے لئے خیر ہوتی ہے کیونکہ یہ آتا ہے نا کہ مومن کے لئے جب کوئی مسئیبت آتی وہ بھی اس کے لئے وہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتی ہے اس لئے ہم اس وقت استخارہ کو بلیم نہیں کر سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استخارہ کے بعد جو فیصلہ ہوا اس میں ظاہری طور پر اگر ہمیں وہ کامیابی نہیں ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کوئی اس سے بڑی خیر دینا چاہتا تھا کیونکہ ہم نے خیر مانگی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہی چیز جو ہے وہ ہر حال میں ہمارے لئے ہمیشہ کی کامیابی کے ذریعہ بن جائے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر روڈ پر ٹرافک لائٹس میں ریڈ لائٹ آتی ہی آتی ہے زندگی میں ہرڈل اونچ نیچ ہوتی ہی ہے لیکن بعض وقت چھوٹی مشکل کسی بڑی مشکل سے بھی بچا لیتی ہے انسان کو یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر اس کے خواب میں اشارہ آ جائے کہ بہت اچھا ہے اور پھر اسے منکر ہو جائے نہ کریں اب ایک ماہ تو اپنے بچوں کیلئے استخارہ کرے گی اس وقت بچے نے کہا ہاں ٹھیک آپ استخارہ کر لیں تو پھر ماں پہ ذمہ نہیں ہے اگر بچہ بعد میں نہیں مانتا تو ماں پہ ذمہ نہیں ہے بہت خوبصورت آب آئی سب کچھ آیا بچہ بعد میں مانتا تو رو گیا نہیں پھر آپ کی ذمہ نہیں بچے کو بنا ہوں نہیں کیونکہ بچے نے تو نہیں کیا تھا خواب کی تعبیر کس سے پوچھ لینے چاہیے اگر کوئی ہو لیکن بعض وقت خود زیادہ سمجھ آتی کسی دوسرے کی بنسبت کیونکہ انسان خواب کے بعد کی جو فیلنگ ہے ہر خواب کے بعد ایک آپ کے اندر فیلنگ رہ جاتی ہے بعض وقت دیکھنے میں خواب بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن آپ کی فیلنگ پھر بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی بعض وقت خواب اتنا اچھا نہیں بیتا لیکن بعد میں آپ کو ایک اتمنان کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ اصل چیز ہے اتمنان ٹھیک ہے سوال ہے کہ استخارہ کر کے سونا کیا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں استخارہ کر کے سونا کوئی ضروری نہیں خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں کسی خاص وقت میں استخارہ کرنا کسی ٹائمٹو بھی کر سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استخارہ کے نماز دعا پڑھ کے پھر آپ باتیں کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر وقت بہترین ہے سوائے مقروع اوقات کے جی مجھے آپ نے کہا اس کے لئے پروپوزن کے لئے بھی ان کے لئے ایک اس کا خارہ کر سکتا ہے الگ الگ کرنا چاہیے اگر دو پروپوزنز ہیں تو دونوں کے لئے الگ الگ کرنا چاہیے شاہدہ جنرلیہ بھی نفر آپ نے مصرم طریقہ بتایا کہ نفر پڑھنے ہیں لیکن کئی پر ایسے لئے ہوتے ہیں نفر پڑھنے ہیں جو آپ بڑھی جا سکتے ہیں بعض وقت خواتین اپنے مخصوص دنوں کی وجہ سے نفر نہیں پڑھ سکتی ہیں لیکن کام یا فیصلہ بڑا ارجنٹ کرنا ہے آپ کو تو اس صورت میں آپ بیٹھ جائیے اور دروشی بہرہ تصویح کر کے اور یہ دعا پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ دے گا استخارہ کرنے والے کا پانچ وقت نمازی ہونا ضروری ہے استخارہ کرنے والے کا پانچ وقت نمازی ہونا ضروری ہے بلکل ضروری ہے اگر وہ نہیں پہلے پڑھ رہا تو پڑھنا شروع کر دے کیونکہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے باسطہ ہی سے اس کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں استخارہ کرنے والے کیونکہ کچھ پتہ نہیں کرنا ہوگا ہاں تو کوئی نہیں پھر آپ جو چیز آپ کو کرنی ہے وہ کر لیجئے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے دعا کی ہوئی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو آکے بتائے گا کہ اچھا باپ کریں یا نا یس یا نو کہیں نہیں لکھا وہ آئے گا آپ تو اپنے دل کی حالت پہ دیکھنا ہے دیکھیں کچھ لوگیں ڈسیئن پاور بڑی مضبوط ہوتی بہت جلدی ڈسیئن لے لیتے ہیں کچھ لوگ بہت دیر تک اور لے کر بھی پشتاتے رہتے ہیں تو یہ مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں تو اس میں استخارہ جو ہے نا یہ ہمارے ڈسیئن پاور کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ آپ دعا مانگ لی ہے اور آپ اللہ پہ توقل کرتے ہیں بسیکلی ہمیں توقل سکھاتا ہے آپ استخارہ زہر کی نماز پڑی جی ہاں زہر کی نماز پڑی اس کے فوران بعد استخارہ کرنا چاہتے ہیں بلکل کیونکہ یہ جو دوسری حدیث ہے جس میں جابر کی روایت ہے اس میں آپ نے یہی فرمایتا ہے کہ فرض کے علاوہ دو رکتیں ادا کریں جی ہاں اگر ہم جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں کوئی کام کرنے گن سے یاد آجائے فادی جیسے دعا پڑھ لیں جی ہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں کہیں تو اچانک آپ کو بات یاد آگئی ہے اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی دعا یاد ہے تو اس وقت بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ میرے لئے رشتہ ٹھیک ہے سوچ لیں دل میں سوچ لیں کیونکہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے قرآن کو اگر مطلب اتفاق سے بھی کھلے تو ہمیشہ وہ پیج نہیں کرتا ہے تو آپ کی معاملات کے ساتھ ملکل سیٹ ہوتا ہے تو اس کوئی حدیث ہے وہ استخارہ نہیں ہوتا وہ ویسے رہنمائی لینا ہے اس میں کوئی حدیث نہیں لیکن یہ ہے کہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کا معنی کیا لے رہے ہیں اگر وہ تفسیر سے ہٹا ہوا معنی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں بعض وقت وہ آدھی آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے یہ سب چیزوں کو مدد نظر آتا ہے مگر وہ قصہ پورا کئی دفعہ آپ کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے وہ ویسے بھی آپ پڑھتے ہیں تو مثلاً بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود کسی کو کوئی مشورہ دینا ہوتا ہے یہ کچھ تو اس وقت میں استخارہ تو نہیں کرتی لیکن میں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی ہوں ایسے صفحے پلٹنے شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بارے میں کیا کہا تو وہ یا دہانی ہو جاتی ہے اس کا آپ استخارہ نہ کہیے یا دہانی کہیے گائیڈنس لینا کہیے قرآن گائیڈنس کی بھک ہے نا تو وہ ایک گائیڈنس ہے نہیں جب ہاں کر دیں تو بس ختم یعنی پروپوزل سے نکاح تک نہیں اور بعض لوگ تو رشتہ طے کرتے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوبارہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں کوئی پرفیکٹ نہیں جہاں بھی آپ کسی سے تعلق رکھیں گے کسی سے دوستی کریں گے کہیں رشتہ کریں گے اس کی دس خوبیاں ہوگی نا تو اس میں پانچ خامیاں بھی نکل آئیں گے اور جو پانچ خامیاں نکلتی ہیں نا ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں دس خوبیاں بھول جاتے ہیں تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ مشکل ہو تو یہ نہیں کہ اگر آپ نے درشتہ کیا دس اچھی باتیں سامنے آگئی اور چار ٹھیک نہیں آرہی تو اب آپ دوبارہ استخارہ شروع کر دیں کہ چار کا علاج کیا ہو تو وہ تو پھر صبر شکریہ بسکلی استخارہ دعا ہے پوری یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ کریں اور اگر آگے مشکل آئے چاہے اچھا ہے پھر اللہ کے فیصلے پر آزی رہے ہیں خاموشی سے قبول کرنے سے سمپل ہے دین ہمارا بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے ہمارا دین اور اگر ساری ٹاک ہے اس کا خلاصہ دیکھا جائے تو کیا ہے یہ بسکلی یہ یقین سے مانگی ہوئی دعا ہے جو اللہ تعالی سے ہم خیر و بھلائی کے لیے مانتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سفرد کر کے اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو بھی فیصلہ وہ کرے اسے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شخص کبھی مطمئن ہو نہیں سکتا جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو جب ہم ایک فیصلہ کیا تقدیر پر وہ ہمارے مقدر میں تھا وہ چیز ہمارے اتنی سوٹیبل نہیں نکلی بعض وقت ایسا بھی تو جوتہ خرید کے لاتے ہیں مہنگے سے مہنگے جوتہ وہ آپ کو ایسی لیرہ سے پنچ کرنے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اب بعض وقت اب واپس ہو جاتا بعض وقت نہیں بھی واپس ہوتا یہ چیزیں تو ہوئیں گی زندگی میں تو اس صورت میں اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کر کے اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں تاکہ آپ کے دل کو ایک اتمنان ہو اللہ وَلِهُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور اللہ ایمان والوں کا دوست مددگار ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آتا ہے مَنْ يَكْفُرْ بِالْتَعُودِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَن فِسَامَ لَهَا بلکل بلکل چلی دعا ایک دفعہ میں کہلوا دیتی ہو تو آپ لوگ پڑھ لیں جی جی آپ سوال کریں دیکھیں ہمیں مسنون طریقہ لینا ہے نہ کہ عوامی طریقہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں ایک طرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ایک چیز دے رہے ہیں اور دوسری طرف دوسرے لوگ کچھ کو چیزیں بتا رہے ہیں کون سی لینی چاہیے بس سمپل ہمارا دین سمپل ہے سمپل چیزیں کرنی چاہیے اور ایک اور بات یہ کہ ہر شخص استخارہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ چند مخصوص مولویوں یا بزرگوں یا کوئی دربیشوں کا کام ہے کیونکہ ہمارے میں یہ بھی بڑا عام ہے کہ چند لوگ مخصوص کیے ہیں وہ فلان استخارے والی یا والا اس سے نکل واو بھئی یہ کیا بات ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی اجازت دی ہے کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو دے تو آپ کریں ہر ایک کر سکتا ہے اور آپ کس طرح سکھاتے تھے یہ دعا جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے تو چلیئے اس کو پڑھ لیتے ہیں اللہم اللہم انی استخیرک انی استخیرک بعلمک بعلمک واستقدرک بقدرتک بقدرتک واسألک من فضلك العظیم من فضلك العظیم فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر اللی فی دینی خیر اللی فی دینی ومعاشی ومعاشی وآقبت امری فاقدره لي ویسره لي ثم بارک لي فیه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر اللی شر اللی فی دینی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وآقبت امری فصرف ہو عنی وصرف نی عنه وصرف نی عنه وقدر لی الخیرہ وقدر لی الخیرہ حیث کانا حیث کانا ثم اردنی بھی اس کو میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیتی ہوں اللہم اے اللہ انی بے شک میں استخیروکا تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں بے علمکا تیرے علم کی وجہ سے کیونکہ تُو جانتا ہے وَأَسْتَقْدِلُكَ اور میں طاقت چاہتا ہوں تجھ سے بے قدرت کا تیری قدرت کی وجہ سے تیری طاقت کی وجہ سے کہ تُو مجھے طاقت اتا کرے وَأَسْأَلُكَ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم تیرے عظیم فضل کا فَإِنَّكَ بس بے شک تُو تَقْدِلُك تُو قادر ہے تُو قدرت رکھتا ہے وَلَا أَقْدِلُكَ اور میں قدرت نہیں رکھتا مجھ میں کوئی طاقت نہیں وَتَعْلَمُ اور تُو علم رکھتا ہے تُو جانتا ہے وَلَا أَعْلَمُ اور میں نہیں جانتا ہے وَأَنْتَ عَلَّهُمُ الْغْيُوبُ اور تُو سب سے زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں سارے غیبوں کا جاننے والا تُو ہے اللہم اے اللہ اِنْكُنْتَ اَگَرْهَىٰ تُو تَعْلَمُ جانتَ اَنَّهَادَ الْأَمْرَ بے شک یہ معاملہ خیر اللی بہتر ہے میرے لئے فی دینی میرے دین کے معاملے میں وَمَعَاشِ اور میری دنیا کے وَعَاقِبَتِ عَمْرِ اور میرے معاملے کے انجام کے معاملے میں فَقْدُرْهُ لِي تو اس کو مقدر کر دے میرے لئے وَيَسِّرْهُ لِي اور اس کو آسان کر دے میرے لئے فَمَّا پھر بارک لی برکت دے میرے لئے فی ہی اس میں وَإِنْكُنْتَ تَعْلَمُ اور اگر تُو جانتا ہے اَنَّهَادَ الْأَمْرَ کہ بے شک یہ معاملہ شر اللی برا ہے میرے لئے فی دینی میرے دین کے معاملے میں وَمَعَاشِ اور میری دنیا کے معاملے میں مَعَاشِ کے معاملے میں وَآقِبَتِ عَمْرِ اور میرے کام کے انجام کے معاملے میں فَصْرِفُ أَنِّ تو پھیر دے اس کو مجھ سے یعنی دور کر دے اس کو مجھ سے وَصْرِفْنِ أَنْهُ اور پھیر دے مجھے اس سے یعنی دور کر دے مجھے اس چیز سے وَقْدُرْ لِيَا الْخَيْرَ اور مقدر کر دے میرے لئے بھلائی کو حی سکانہ جہاں کہیں بھی وہ لکھی ہے جہاں بھی خیر ہے میرے لئے وہاں لے جا مجھے اممہ پھر اور دنی بھی ہی رازی کر دے مجھے اس پر کیونکہ بعض اقت خیر تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں پھر ہم وہاں بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ یہ یاد رکھی کہ دنیا میں کوئی چیز مکمل طور پر ٹھیک ہے ہی نہیں ہر پول کے ساتھ کانٹیک یہ فطرت کا ایک قانون ہے دن کے ساتھ رات بھی ہے رات کے بغیر دن نہیں آتا تو وہ رات پار کرنی مشکل ہوتی ہے پھر دن پہننے تک تو اس وجہ سے انسان معاملہ اللہ کے سپرد کر دے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اگر بہتر ہے تو میرا دل ادھر ٹکا دے نہیں تو پھر مجھے تو اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے اور اللہ سے بڑھ کے فیصلہ کون کر سکتا ہے کسی بندے کی بجال نہیں کہ کوئی کسی کے لئے صحیح مشورہ دے سوائے اس کے کہ اللہ ہی ہمیں کوئی صحیح راہ دکھائے تو یہ بیسی کریں اللہ سے گائیڈنس لینے خیر اور بھلائی لینے مانگنے اور حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا ہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک مشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نقوب علیک سبحان اللہ والحمد للہ و لا إلہ اللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوة اللہ اللہ علیہ وآلہ ربنا لا تزخ قلوبنا بعد ازهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت البخار ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث لا اله الا انت سبحانك سبحانك انی كنت من الظالبین لا اله الا اللہ وحده وحده لا شریک له له المرک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر یا اللہ پاک ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ مارک کردے اللہ ہماری پریشانیہ دور کردے ہمارے دکھ اور تکلیفیں دور کردے ہمارے لئے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہماری ساری مشکلات آسان کردے اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں ان کو بھی اپنی خیر و برکت سے نواز ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائے ہیں ان کو پورا کر اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے انہیں سیدھے رستے پر لگا انہیں معاشرے کے فتنوں سے بچا یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور جو کچھ ہم سیکھ سکھا رہے ہیں ہم اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ تو ہمارے حالات کو درس کردے اللہم اکھنا بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلکا ان من سباکا لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاه لہن نعمت ولہ الفضل ولہ التناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلسین لگو الدین ولو کرہ الكافرون سبحان ربک رب العزت اما یسفون وصلامنا على المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانك اللہم ومحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب اليک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانك اللہ وبرکاتہ